پر اس جڑنے بٹنے میں دراصل یہ مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں نہیں سالوں سے اور پچھلے کچھ دنوں میں تو یہ کافی بڑھتا دکھائی دیا ملوک ناغر آپ اس بات کو ڈنائن نہیں کریں گے اب یہ دراصل نو سیٹو پر کندرکی میں ساٹھ فیزدی مسلمان ووٹر میرہ پر جو آپ کے سنصدی اکشیتر میں آتا ہے وہاں پر ایک لاکھ بیس ہزار مسلمان ہیں سیسا مہو میں ایک لاکھ گیارہ ہزار مسلمان ہیں اب دراصل یہ چناوی گھماسان میں ہندو مسلمان تو کر لیا پر تھوڑا بہت تو بچوارہ کرنا پڑے گا یہ اب اکل آ رہی ہے اور اسی لیے اب بھائی جان بنا جا رہا ہے دیکھیں سندیر جی یہ ہمارا دیش پریجاتانتر اور لوگتانتر میں پورے ورلڈ میں نمبر ون ہے اور سمیدھان کے حساب سے دیش چلتا ہے ابھی جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں پٹیں گے کٹیں گے لڑیں گے مریں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے سنگیں گے کیا کیا کریں گے جو باتیں آ رہی ہیں پر اس دیش میں بہت سارے پترکار ایسے ہیں جو بلکل پریجاتانتر لوگتانتر پہ لے جا رہے ہیں بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو چناو لڑتے ہوئے پریجاتانتر لوگتانتر پہ لے جا رہے ہیں اور جاتی اور دھرم سے اوپر اٹھ کر کے اپنی طرح اپنے خود کے پر ووٹر کنٹیوز نہیں ہوتا آپ خود کنٹیوز نہیں ہوتے یوگی آدھتناات کہتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے اور یہ شد جو یہ کٹیں گے بھی سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا وہ تو ہندووں کو جوڑ رہے ہیں اور رامویر سنگھ تھاکور مسلمان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں بولیے نا پلیز بولیے سندیب جی سندیب جی مجھے بات تو پوری میں پوری یہی کر رہا تھا آپ نے انکروچمنٹ کر دیا آپ کے سامنے تو کوئی آئے کیسے آپ تو پکڑ کے ایسا کر دیتے ہیں آپ ملڈوزر مت چلانے لگنا انکروچمنٹ کی بات کر کے کہیں میری وانی پر ملڈوزر نہ چلا دینا ملک صاحب جو انڈیے کے کنڈیڈیٹ ہیں وہ تو ٹوپی اور گمچھا لگا کر کے مولاناؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو مسلم کنڈیڈیٹ ہے وہ مندر میں جا کر کے جل چڑھا رہے ہیں تو ہمارا دیش کی خوبصورتی یہی ہے یہی پرجا تنتر ہے اور یہی لوگ تنتر ہے اب یہاں پر ایک سیکنڈ کیا برا مت مانیے گا ایک منٹ ملک بھائی برا مت مانیے گا چندگر سے ہمارے درشک ہیں پی سی آر ان کا سوال ابھی آپ نے فلیش کیا تھا چندگر کے درشک نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگ تنتر کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہندو امیدوار ٹوپی پہن رہا ہے مسلم ٹوپی اور مسلم امیدوار جا کر گنگا جل چڑھا رہی ہیں نیرج ہے ہمارے درشک وہ کہہ رہے ہیں ٹوپی پہن کر چناؤں میں نیتا جنتا کو ٹوپی پہنا رہے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں ہر دل کے نیتا جنتا کو چونہ لگا رہے ہیں کڑوی بات کہہ رہے ہیں پر صحیح بات کہہ رہے ہیں کیا نیرج نہیں نہیں ان کا یہ ادھیکار ہے پریجاتانتر لوگ تنتر میں پوچھنے کا اور جنتا کو ادھیکار ہے سب چیزوں کو دیکھ کر کے بوٹ دینے کا تو میرے حساب سے اگر کہیں چیزیں ایک طرف زیادہ جاتی ہیں تو آہستہ سے جنتا اور ویوستہ اور پریجاتانتر لوگ تنتر میں وہیں پہ سب پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایکچول جانا ہوتا ہے اور ریجلٹ اپنے آپ یہ نردھارت کرتے ہیں نہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا مسلم ووٹ بینک ایک طرف لام بند ہو گیا میرہ پور بھی آر جاؤ گے کندرکی بھی آر جاؤ گے سیسا مہو بھی آر جاؤ گے اسی لیے یہ ساتھ ساتھ میں ایک اور سمان آنتر دھارہ چلا دی دیکھئے دیکھئے سندیب جی اگر صحیح بات میں مانیں گے جس دن دیس آجاد ہوا جب کانگریس کی سرکار جس دن سے شروع ہوئی اس دن مسلموں کے پاس کتنے ان کے سروت تھے کتنے نوکریوں میں تھے کتنے جڑی شریع میں تھے کتنے ان کی نیٹ ورٹ تھی اور جب تک ساٹھ سال تک کانگریس کا ساسن رہا اس کے بعد وہ کتنے ہو گئے اور جب سے ان ڈی اے ماننے موڈی جی کی سرکار رہی جب سے مسلموں نے کتنی ترقی کری ہے ہر چھتر میں جو میرہ پور کی بات ہے میرہ پور میں مسلمان بہت 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 ختم کر رہا سندیب جی سندیب جی سندیب جی ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ایک سیک لائن کے بعد جہاں تک آپ نے میرہ پور کی بات کہی بہت سارا مسلمان ہمیں بوٹ دے رہا ہے اور ان کے ہیتوں کی رکشہ ہم کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہم کی بات اٹھاتے ہیں اور وہاں سے ہم سو پرسنٹ جیت کے آ رہے ہیں چودری چرنسنگ جی کی ویچار دھارہ کے لوگ ہر چاکہ پورے دیس میں پورے سورہ محلویہ ابھی چنوٹی دے رہے تھے سمادوادی پارٹی کو کی دوہزار ستائیس کے ویدان سبا چناؤں میں کھڑا کیجئے نا بتائیے کسی مسلم کو کہ مکہ منتری بنائیں گے میرہ پور سے مسلمان کیوں نہیں کھڑا کر دیا یا بیجے پی کھڑا ہی نہیں کرنے دیتی اپنا تو امیدوار آپ کھڑا نہیں کر پائے وہ تو بیجے پی کا امیدوار لینا پڑا ناگر صاحب میرے سے پوچھے گیا اور کس سے پوچھوں گا ہاں جی ہاں جی اچھا نہیں نہیں دیکھئے یہ تو کینڈیڈیٹ آپ کے بہت سارے چینل ایسے ہیں ابھی جو بہت ریپوٹیڈ چینل میں تھے آج کل آپ کے میں ہیں جو آپ کے چینل میں تھے بہت سارے دوسرے میں ہیں میں بی ایس پی میں تھا ابھی میں لوگ دل میں ہوں تو کون نیتا کس پارٹی میں جا کے چناو لڑتا یہ الگ ویوستہ ہے میرہ پور ہماری سیٹ ہے میرہ پور میں لگاتار ہم پسلے کئی چناو جیتتے آ رہے ہیں میرہ پور ہم بہت بڑی بہاری ماترہ میں جیتیں گے سبھی جاتی دھرم کے بوٹ ہمیں ہم مل رہے ہیں اور چودری چرن سنگھ جی کی ویچار دھارہ 80% کسانوں سے چڑے ہوئے لوگ ماننے پردھان منتر چودری جین جی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پورے اتر پردیس میں جہاں جہاں بائی لیکشن ہو رہے ہیں چودری چرن سنگھ جی ویچار دھارہ کے لوگ سب کو بوٹ دے رہے ہیں بوری بھاری ماترہ میں ہم چناو جیت کر کے آئیں گے چلیے چناو کی یہ چناو کی مجبوری ہے تو ہندو بھی ضروری ہے مسلمان بھی ضروری ہے پر ہندو مسلمان کریں گے باتیں گے بھی جوڑیں گے وہ بھی سیلیکٹیو جوڑیں گے سیدھی سیدھی بات نہیں کہ بھئیہ دیش نہیں بٹنا چاہیے وہ نہیں کریں گے وہ کہنے میں دکھت ہو جاتی ہے دیپا دیکھیں ایک بات ہے کل سیاست میں بھی محبت تھی آج محبت میں بھی سیاست ہے سندیب جی بس بات اتنی سی ہے ہمارا جو دیش تھا وہ چلا تھا موڈی جی سپنے دکھائی تھی کہ بکاس کی ناو پہ بیٹھائیں گے بکاس کی جہاج پہ بیٹھائیں گے لیکن بکاس کا تو جہاج پہ نہیں بیٹھے ویناس کے ٹائٹینک میں بیٹھا دیا ہے اور اس کے شروعات ہوئی تھی دو ہزار دو سے ہی جب نریند موڈی جی کا گودھرا کارنا ناول کے بعد آیا تھا ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے ٹائم میکجین جو چھپتی ہے اس نے بتایا کہ دو ہزار تیس کا لیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار تیس کا پھر دو ہزار چوبیس کو بتا رہا ہوں دو ہزار تیس میں لگ بھگ چھے سو اڑسٹ ایک کمیونل وائلنس کے تحت اس طرح کا بھاسن دیا گیا اور ہنسہ اپراد بھارت میں چھے سو اڑسٹ ایسی گھٹنا ہے ہوئی ہے اس کا ریکارڈ ہے بھارتی میڈیا سرکار سے سوال نہیں کرتے پھر دو ہزار چوبیس میں اس کا کیا آیا پریلک پرینام کیا ہوا کہ نریند موڈی جی بے لگام ہو گئے اور ایک سو ستر چناؤی بھاسنوں میں ایک سو دس بھاسن صرف اور صرف جاتی اور دھرم کے نام پہ یہ کان سے لیا ہے اپ آجڑا human rights کا آکڑا ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں دوسری بات پھر ہم میں کہوں گا ہمارا جو وہ جنہیں ساری بی جے پی بتاتی ہے یہ بھارت بیروڈی ناریٹیو کرنے والی ریسرچ آپ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں میں بھارت بیروڈی میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کا بیروڈ کون کر رہا ہے یہ تو بتائیے دس سالوں سے ستہ میں آپ ہیں موڈی جی بھاسن دیتے ابھی بھاسن دیا تھا اربن نقشل کی بات کر دیتے بتائیے نہ بھائی آپ کون دیش کو ایک کالپنک ڈر سے آپ کیوں ڈرانا چاہتے ہیں من گڑنت کہانیوں سے کیوں ڈرانا چاہتے ہیں میں بھاسپا کے لیے بولوں گا رنگا سیار ایک سب دیکھ کہا ہوت ہے آپ نے یہ سب پر لاغو ہوتی ہے اگر رامویر تھاکور بھائی جان اوتار میں دکھائی دیتے ہیں تو چناب سے پہلے سوفٹلی ہندو تو راحل گاندھی ہوتے ہیں جنہ ادھاری برامن بن جاتے ہیں کبھی ہنمان کڑی جاتے ہیں کبھی سوم نہ جاتے ہیں دیکھیں راحل گاندھی جی کو بتانے کی جرورت نے کہ وہ ہندو ہیں یا نہیں وہ بائی بارت ہیں راجیو گاندھی جنہ ادھاری بتایا آپ کو دیکھیں میں بتاتا آپ کو آپ جب کسی بھی بھارتی سنسکرتی کا پالن کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں یا انوشتھان حوان کرتے ہیں تو وہاں پہ جنہ ادھارن کرتے ہیں ایک بھارتی پرمپرا ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہو سکتا چاہے پہلے پہنے آئے یا باد میں پہنے لیکن پرمپرا ہے آپ کسی ساشتری سے آچارے سے پوچھ سکتے ہیں ہماری پرمپرا کیا رہی ہے ویدوں کی پرمپرا رہی ہے رگویت کی پرمپرا کیا رہی ہے سہنا بھاو سہنا موڈی جب کہتے ہیں ہم 20% اور 80% ہم رنگ دیکھے جاتی بتا دیتے ہیں دھرم بتا دیتے ہیں دیش کے پردھان منتری سے دیش کی جنتہ کو ایسی امید نہیں ہوتی لیکن جب پردھان منتری کاٹنے اور بٹنے کی بات کرنے لگے اور ایسے بیانوں کا سمرتن کرنے لگے بھائی صاحب آپ بتائیے تب ہم ایکتہ اور سمرستہ کی بات کرتے تھے آپ نے کیا کیا اترہ پردیس میں کتنے بیدھائی کو ٹکٹ دیا چار سو میں سے آپ کتنے مسلم کو ٹکٹ دیا بتا دیجئے اتنا ہی یہ جواب دیں گے ایک سکنڈ ای بی پی ڈیوز آپ کو رکھے آگے